بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو اچھا بھئی ہم نے پیپر سکیم بنا لی اور اب ہم نے کرنی ہے پراپر تیاری اور چونکہ یہ فیزکس کا سبجیکٹ میرا اپنا سبجیکٹ ہے کیونکہ میں میتھو پڑھاتا ہوں اور فیزکس بھی مجھے آتی ہے اچھی حاصلی آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوری پوری ساتھ تیاری کرواؤں گا تو ابھی میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا پہلے جو تین چپٹر ہے نا اس کے جو اہم ایکسرسائز والے سوال ہیں یا ویسے بھی جو پیپر میں آتے ہیں وہ سوال اس میں سے کبر ہو جائیں ایکسرسائز میں سے اور ساتھ اس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ کبر ہو جائیں ساتھ سمجھا بھی دوں گا کیونکہ سمجھ کے آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ تیاری ہو جائے گی تو یہ ضرور ویڈیو کو دیکھ لی جائے گا اس کے ساتھ آپ نے ظاہر ہے کیا کرنا ہے کہ چپٹر ون ٹو ٹری کے اندر سے جو اس کے جو پنک والی ڈیفنیشنیں ہیں وہ اور اس کے علاوہ بھی جو دو چار ڈیفنیشنیں نکلتی ہیں وہ بھی یاد کر لینے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر ون ہے ہمارا فیزیکل کوانٹیٹیز اور میئرمنٹ کا اگر ان اردو میڈیو والے بھی آئیڈیا ساتھ ساتھ لے لی جائے گا کہ کونسی اہم چیزیں ہیں وہ آپ اپنی بھوک کے حساب سے کر لی جائے گا یا سمجھ لیں کیونکہ یہ سمجھانا تو میں نے اردو مہیاں نا تو دیکھیں پہلا ایم سی کیوں ہے نمبر آف بیس یونٹ ان ایس آئی ایس آئی سسٹم کے اندر جو بنیادی بیس کے یونٹ ہیں وہ کتنے ہیں ساتھ ہیں ساتھ اکائیاں ہیں وہ ہم نے پڑھا پا اس کو ان میں سے کونسی ڈیرائیوڈ نہیں ہے تو یہ کلو گرام کیونکہ کلو گرام جو ہے یہ بیس یونٹ ہے کیونکہ یہ کسی اور سے نہیں بنی ہوئی لیکن یہ جو پاسکل ہے نیوٹن ہے وارٹ ہے یہ خود نہیں ہیں بیسک یہ کسی سے بن گئے ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو کلو گرام جو ہے یہ خود اپنے ازاد ایک کونٹیٹی ہے یہ کسی سے نہیں بنی ہوئی تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیرائیوڈ کونٹیٹی نہیں ہے ڈیرائیوڈ یونٹ نہیں ہے تیسرا دیکھیں کسی چیز کی مقدار نمبر کی شکل میں اس کو لکھنا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مول کہتے ہیں یہی چیز ہمارا کیمسٹری کے اندر بھی تھا مول کی ڈیفنیشن تھی ٹھیک ہے تو کسی چیز کی جو سبسٹنس ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے میر کرنا ہے تو وہ مول اس کو ہم کہیں گے اب ایک وقفہ ہے کتنے کا دو سو مائکرو سیکنڈ کا ظاہر ہے بہت چھوٹا ہے اس ایکوالنٹو وہ کس کے برابر ہوگا اب دیکھیں نیچے جو ہے ہمارے پاس یہ کچھ سائنٹیفک فارم میں لکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مائکرو میں ہوتا کتنا ہے مائکرو جو ہے دس کی پاور مائنس چھے ہوتا ہے مائکرو کس کے برابر ہے دس کی پاور مائنس چھے کے اور دیکھیں اس کو اگر آپ یہ دو سو ہے اس کو آپ سٹینڈڈ یونٹ میں لکھیں گے تو دیکھیں اس کے اپنے بھی دو زیرو ہیں دس کی پاور دو یہاں سے آئے گا تو دو پاور یہاں سے مائنس چھے پاور یہاں سے مائنس چھے اور جمع کا دو کتنا بنتا ہے مائنس کا چار تو یہ دیکھیں یہ سی والا آنسر جو ہے یہ صحیح ہے تو یہ ہمیں کنورٹ کرنا بھی آنا چاہیے اور اس طرح کے سوال ایکسرسائز میں وہ جو نومیریکل کے سوال ہے نا وہ ہیں اور میں نے نومیریکل کروائے ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ نے میرے دوسرے چینل سے دیکھنے بڑے اچھے کیا میں سمجھ جائے گی انشاءاللہ آپ کو سر شہزاز سائٹ ٹو والے میں سے ٹھیک ہو گیا اچھا جی پانچوں دیکھتے ہیں ان سب میں سب سے چھوٹی کونٹی کیونسی ہے دیکھیں یہ والا ہے گرام یہ ہے میلی گرام یہ ہے مایکرو گرام چھوٹا کری جا رہا ہے نا گرام کے بعد میلی سے اور مایکرو چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے نینو گرام نینو جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں گا دس کی پاور شاید مائنس نو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ مائنس نو یہاں سے لیں گے تو یہ تین زیرو یہ بھی ہیں تو وہ دس کی پاور تین آنی ہے تو مائنس نو جمع تین مائنس چھے پھر بھی آ جاتا ہے مائنس چھے کس کا ہوتا ہے مایکرو کا تو وہ اس کے ہی ایکوال ہے لیکن یہ اس میں سو ہے تو وہ چھے ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ والا ڈی والا ہی سب سے کام ہوگا ٹوٹ کا یاد رکھیں کہ اس میں نینو ہے نینو سب سے چھوٹا ہوتا ہے دس کی پاور مائنس نو ٹھیک ہے نائن مائنس میں ہوتی ہے پاور اس کی ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے ہمارے پاس اس کا اندر سے ہم نے ڈائی میٹر میئر کرنا ہے تو کون سی چیز جو ہے سب سے بہتر رہے گی ورنیئر کیلیپر کیونکہ بہت چھوٹی چیز ہے نا چھوٹی چیزوں کے لئے ورنیئر کیلیپر اور سکریو گیج ہم یوز کرتے ہیں تو میٹر رول اور میرنگ ٹیپ تو نہیں یوز کرنا تو اس لئے ہم نے ورنیئر کیلیپر کا نام دینا ہے سیون ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے جو میر کیا ہے کسی ایک تار کا وہ ایک اشاریہ زیرو تین دو سینٹی میٹر ہے تو آپ کو کہاں تک آپ کہو گے کہ ہاں بھئی یہ آنسر صحیح ہے تو ورنیئر کیلیپر میں کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹ تک آپ کا آنسر جائے وہ صحیح ہوتا ہے ون پوائنٹ زیرو تھری تک تو آپ نے کہا بھئی تھری تک تو صحیح ہے اگلے کا ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے تو ون پوائنٹ زیرو تھری جو ہے بھرنیئر کیلیپر کی یاد رکھنے ہم نے پوائنٹ کے بعد دو زیرو لیکن سینٹی میٹر بھی ہو ٹھیک ہے وہاں تک ایک ایٹ والا میرنگ سیلنڈر سیلنڈر میں کیا میر کرتے ہیں والیوم کیونکہ اس میں پانی شانی بھرا جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ والیوم ہوتا ہے اس کا تھری ڈیمنشنل کے اندر چیز ہوتی ہے تو والیوم جو ہے میرنگ سیلنڈر میں میر ہوتا ہے اور آئی ایکس والا دیکھیں سٹوڈنٹ نوٹیڈ دا تھکنس افہ گلاس شیٹ اب پھر کسی طالب علم نے میر کی ہے ایک گلاس کی شیٹ ہے شیشے کی اور اس کی جو مٹائی ہے اس کو میر کی ہے سکرو گیج سے اب یہ سکرو گیج آگئے ٹھیک ہے پیچھے وہ ورنیر تھا دو سکیل ہوتے ہیں سکرو گیج کے ایک اس کا میر سکیل ہے وہاں پہ تین میر ہو رہا ہے اور جو دوسری ہے اس کے اندر آٹھ دویجن میر ہو رہی ہے سرکلر سکیل پہ سو اس کی پھر ٹوٹل آنسر کتنا ہوگا تھکنس کتنی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے جو میر سکیل کی جو جنٹ ہے وہ لکھتے ہیں اور اشاریہ کے ساتھ وہ جو آٹھ ماں ڈیویجن آیا وہ لکھنا ہے تھری پوائنٹ زیرو ایٹ اور یہ میلی میٹر میں ہے تھری پوائنٹ زیرو ایٹ میلی میٹر ٹھیک ہو گیا اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور پھر یہ ایک دسوہ ہے سگنیفیکنٹ فگر جو ہوتے ہیں کسی بھی ایکسپریشن کے اندر وہ کون کون سے ہوتے ہیں آل دا ڈیجٹس بات تو ٹھیک ہے ڈیجٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے آل دا ایکوریٹلی نون ڈیجٹس یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب دیکھیں باقیوں کو بھی تو دیکھنا ہے آل دا ایکوریٹلی نون ڈیجٹس جن کا ہمیں ایگزیکٹ پتا ہے وہ والے اور پھر یہ دسوہ دیکھیں اب یہاں سے دیکھنا ہے بیس کونٹیٹی کون سی ہے اگین دیکھیں سپیڈ بنتی ہے میٹر اور سیکنڈ کے حساب سے ایریا میں بھی دو جو ہے لینگت کو ہم میر کرتے ہیں فورس جو ہے فورس کی بھی اپنی یونٹ علیدہ سے وہ نیوٹن ہے تو اس لیے جو ڈیسٹنس ہے نا یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور سے نہیں بن رہی فاصلہ اب فاصلہ میٹر میں میر کرتے ہیں لمبائی لینگت ہے یہ تو لینگت کسی اور چیز سے تو نہیں بنتی نا یہ صرف ہے ہی لینگت تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیس کونٹیٹی ہے اچھا اب آج سوالوں کے اوپر اب سوال اس میں جو ایکسرسائز والے ہیں اب دیکھئے ایک تو ظاہر ہے آپ نے تطریفیں یاد کرنی ہیں پوی بک میں سے اس کے چیپٹر میں سے لیکن یہ سوال اس کا اچھا ہے یہ ظاہر ہے بڑا مشہور سوال ہے اس کو ضرور ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ساتھ کہتے ہیں مسالیں بھی دیں تو ظاہر ہے ان کی تطریفیں ہمیں آنے چاہیے تو بیس کونٹیٹی کیا ہے ابھی میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ بیس وہ چیز ہوتی ہے جن کی بنیاد پر اور چیزیں بنتی ہیں آگے سے یہ نہیں کسی سے بن رہی ہوتی ٹھیک ہے نا اس لئے دیکھیں یہ لینگت ہے ٹائم ہے میس ہے اب ٹائم سیکنڈ ہے تو وہ خود کہاں سے بن رہا ہے کہیں سے نہیں بن رہا لیکن ٹائم مجھے ہے اگلی کئی یونٹاں کے اندر اس نے استعمال ہونے آتا ہے جیسے میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی کی اندر وہ آتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے ٹائم تو یہ ہماری بیس ہوتی ہے درائیوڈ فیزیکل کونٹی وچ کین بی دسکرائب ان ٹرم آف بیس کونٹی وہ چیزیں جن کو بیس کے حساب سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں وہ درائیوڈ ہوتی ہیں مثلا فورس ہے ایریا ہے والیوم ہے تو یہ سوال ضرور ہمیں آنا چاہیے ٹھیک ہے جی باقی یہ 1.3 جو اس نے کہا پک آور دا بیس یونٹ ان میں سے بیس یونٹس کو آپ الہدہ کر دیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں لیکن یہ اتنی ایپورٹنڈ نہیں ہے لیکن یہ آپ پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سامنے دکھا دیا اس کو ریٹ کر لی جائے گا پھر یہ جو 1.4 ہے فائنڈ دا بیس کونٹی انوالڈ ایچ ایچ تو سپیڈ کا فارمولا ہمیں پتاؤ سپیڈ اور ویلاسٹی یہ ایک ہی چیز ہے ڈسٹنس اوپر ہوتا ہے ٹائم نیچے ہوتا ہے اب ڈسٹنس ہوتا ہے فاصلہ یعنی کہ وہ لینگت ہے لمبائی اور ٹائم جو ہے وہ ٹائم ہی ہوتا ہے تو لمبائی اور ٹائم سے یہ چیز نکل رہی ہے سو بیس کونٹیٹیز انوالڈ ان سپیڈ آر لینگت ان ٹائم یہ لینگت اور ٹائم ہم اس کو بتا دیں اچھا جی یہ سوال جو ہے بہت اہم سوال ہے اگر ایسے ہی کہہ دے تو آپ نے ظاہر ہے چودہ سال پندرہ سال لے کے اس کو کنورٹ کر لینا ہے یا وہ خود کہہ دے گا جی عمر ہے پندرہ سال چودہ سال سولہ سال تو اس کو کنورٹ کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہو دیکھیں بڑا آسان ہے جتنے بھی سال ہیں نا ان کو پہلے ہم نے تین سو پینسٹھ سے ضرب دیتے نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ دن بن جائیں گے نا کہ ایک سال کے اندر تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے لکھا ففٹین یئرز تو یئر جو ہوتا ہے وہ تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں یئر کی جگہ تین سو پینسٹھ لکھ دیں گے اب ان کو ضرب دے لیں گے فائی فور فائی سیون فائی آگیا لیکن یہ ڈیز ہیں دن آگئے ہیں اب ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں ٹونٹی فور آرز لکھ لیں اس کو اب چوبیس سے اسے ضرب دے دیں تو یہ ایک لاکھ اکتیسے زار چار سو گھنٹے بن جائیں گے لیکن ہم نے سیکنڈ تک جانا ہے تو ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہیں پھر آگے سے ساٹھ سیکنڈ ہیں تو وہ چھتیسو ہو گئے تو چھتیس سو سے اور اس کو ضرب دلا دیں تو یہ دیکھیں چار ساتھ زیدو چار یہ اتنے سیکنڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایسے کر کے ہم بڑے آرام سے اسے کنورٹ کرا سکتے ہیں پھر یہ 1.6 والا بڑا اہم سوال ہے What role SI units have played in the development of science سائنس کی ترقی میں SI unit کا کیا role ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ سارے جو جتنے بھی unit بنائے ہیں سسٹم انٹرنیشنل والوں نے وہ پوری دنیا کے لیے بنائے ہیں ہر جگہ پہ یہی use ہوتے ہیں تو جب ہر جگہ یہی use ہوں گے تو پوری دنیا میں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کام چلے گا کوئی problem نہیں create ہو جائے گی کوئی کہے گا نہیں بھائی کلو جو ہے وہ 900 گرام کا کوئی کہے گا 1200 گرام کا وہ کام تو نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں ہم پڑھیں گے With the development in the field of science and technology the need for a commonly acceptable system جوں جوں سائنس بڑھتی جا رہی تھی ہمیں ضرورت تھی کہ ایک ایسا سسٹم ہو وہ کہ جس پہ سارے لوگ اس پہ یقین کریں ٹھیک ہے نا تو یہ وہی سب بات ہے was seriously felt all over the world particularly to exchange scientific and technical information to fulfill this need اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے a worldwide system of measurement called international system was adopted ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بتا دینا ہے کہ چونکہ سائنس میں ترقی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس لیے ایک ضرورت تھی کہ جس سارے لوگ اس پہ یقین کریں کیسا نظام ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ والا important سوال ہے پھر یہ جو 1.8 والا ہے یہ بھی important سوال ہے what do you understand by the zero error zero error کیا ہوتا ہے یہ ویسے بھی آپ پیچھے جات کر کے آئیں گے کسی بھی instrument کا zero error کیا ہے تو zero error basically کسی بھی instrument کی وہ غلطی ہے جو وہ میر نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے the error in a measuring instrument due to non uniform or wrongly marked graduation جو اس پہ number لگے ہوئے ہیں جہاں اس کے system کے وجہ سے کوئی حرابی ہو گئی ہے due to which a measurement may be less or greater کہ کوئی بھی measurement یہاں تھوڑی ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی اس zero error کی وجہ سے دیکھا ہے تو پھر جو سے ہم کہتے ہیں zero error ہے اور اس میں یہ دو اور سوال ہیں یہ ضرور کریے گا why do we need to measure extremely small intervals of time بہت چھوٹے چھوٹے جو وقفے ہیں ان کو measure کرنا کیوں ضروری ہے تو کہتا ہے we need to measure extremely small intervals of time to get accurate تا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر answer لے سکیں چھوٹے سے چھوٹے جتنے measurement کریں گے اتنا آپ کا answer بہتر ہوتا چلا جائے گا اور اس میں سے error جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا error free result آئے گا ہمارا experiment کا اور پھر یہ جو سوال ہے what is meant by significant figure significant figure جو ہے اور یہ ہم نے وہی MCQ میں پڑھا تھا in any instrument all the accurately known digit تمام digits جن کا ہمیں accurately پتا ہے اور پہلا doubtful digit اس کو ہم کیا کہتے ہیں significant figure so that's it جی یہ ہمارا پہلا چپٹر ہو گیا میرا حیال میں ایک ایک چپٹر ہی کرتے ہیں ویڈیوز بہت بڑی ہو جائیں گی تو ایک چپٹر کا میں نے بتا دیا باقی بھی میں انشاءاللہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ضرور ان کو ساتھ دیکھ لی جائے گا اوکے پھر اللہ حافظ موسیقی